میر عبدالفلام صاحب پاتھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب سپیکر جو آج جو مجھ کو مکہ دیا گیا جناب سپیکر میں اپنی تقریر کو پشت کی ایک شیر سے شروع کرنا چاہتا ہو چونکہ میرا آج کا تقریر اس حالات میں ہے اور جناب سپیکر اسی موضوع پر ہے کہ میں مناسب سمجھتا ہو کہ میں اپنی تقریر کو ایک شیر سے شروع کرلو جو پشتو کا ایک شیر ہے جناب سپیکر خالیک میں کا کارے سوچ دیتا نہ دا پائدہ کڑے خالیک میں کا کارے سوچ دیتا نہ دا پائدہ کڑے تو جناب سپیکر یہاں پر بات ہوئی دشتگردی کے حوالے سے اس حمدین کے سپچ کے حوالے سے شوقت خان نے تفصیل سے بات کی ہمارے انفارمیشن منیسٹر نے بھی بات کی لیکن جناب سپیکر یہ بات کس نے بھی نہیں کی سب کے سب نے یہ کہا کہ اس بندے نے غلط بیانی کیے اس نے دشتگردی کا الفاظ استعمال کیے لیکن جناب سپیکر اس چیزوں کو کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ میں آپ کے آفیس میں بھی گیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ بھی کہا ایک گنڈہ ہو گیا کہ مجھے بات کرنے کی مکہ نہیں دیا جا رہا ہے جناب سپیکر کل شام کو مجھ پر قتلانہ حملہ ہوا ہے میں اپنی جان کی بات نہیں کر رہا ہوں جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وزیرستان میں اگر وزیرستان میں ایک منتخب نمائندہ جو اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ پولیس بھی ہوتے ہیں اس کا یہی آل ہے کہ میں بال بال بچ گیا ہوں تو جناب سپیکر وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا جناب سپیکر ہماری باتوں کو آپ نے سونجنے کی کوشش کرنی ہوگی جناب سپیکر آپ کے جاسوسیہ دارے وزیرستان میں اتنے بے لگام ہو گئے جناب سپیکر کہ کوئی اس کو لگام نہیں لگا سکتا جناب سپیکر جناب سپیکر اتنا بدمست ہاتھی بن گئے وہ کہ وزیرستان کے لوگوں کو روز بار روز کا رہے ہیں لیکن جناب سپیکر صرف نامعلوم کا الفاظ ہمیں یا پہ یاد ہے اور یا پہ میڈیا میں بھی آتا ہے کہ نامعلوم نہ ایسا کیا لیکن جناب سپیکر میں یہ الزام لگاتا ہوں جناب سپیکر میں یہ وضع طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہیں جناب سپیکر فروری دوہزار اٹارہ سے لے کر آج کے دن تک صرف شمالی وزیرستان میں دو سو سے زیادہ ٹارگیٹ کیلنگ کے واقعہ ہوئے ہیں جناب سپیکر ایک واقعہ کا تحقیقات نہیں ہوا آج کے دن تک آپ کے جاسوسیہ داروں نے ہمارے پروسیوں کے ملکوں کے اندر بھی بربادی مچائی ہے پاکستان کے علاوہ تو چھوڑو خیبر پختونخواہ کے علاوہ تو چھوڑے قبائل علاقے کے علاوہ تو چھوڑے اس کو دوسروں ٹارگیٹ کیلنگ کا اسے پتہ نہیں ہے جناب سپیکر یہاں پہ دو باتیں اگر وہ اتنی ناہل ہیں جناب سپیکر اگر وہ اتنی ناہل ہیں اگر وہ اتنی نلائک ہیں تو جناب سپیکر اس ایجنسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں صلاحیت ہے تو کیوں دوسروں بندوں کا آج کے دن تک ایک ہی بندہ معلوم نہ ہو سکا جناب سپیکر ہم نے آج کے دن تک محضب طریقے سے اس طریقے سے سوان میں بات دیئے جناب سپیکر ہم نے ہر آوالے سے میڈیا پر بھی بات دیئے ہر جگہ پر بات دیئے لیکن جناب سپیکر ہماری بات کو کوئی کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے جناب سپیکر لیکن میں جناب سپیکر آج آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہو کہ آپ یہ ہماری ریاستی ادار ہے جو اتنے اتنے پیلگام ہو گئے جناب سپیکر کہ روز روز منتخب نمائندوں کو قتل کر رہے ہیں روز روز ہمارے قبائلی مرشان کو قتل کر رہے ہیں جناب سپیکر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہمیں حیات پالوج کے قتل نکی بولا شہید کے قتل پشیر بلور کے قتل تاہیر داوڑ کے قتل عارف وزیر کی قتل جناب سپیکر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ان حالات کو ان حالات کو حکومت نے سنجیدگی سے نہیں لیا اگر ان چیزوں پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا جناب سپیکر تو جناب سپیکر پاکستان بنا تھا مغربی پاکستان بھی تھا مرشن کی پاکستان بھی تھا لیکن جناب سپیکر اس طرح کے رویے جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں جناب سپیکر اس نے پاکستان کو دو ٹوکڑ میں تقسیم کیا جناب سپیکر ملک آسمان سے نہیں گیرتے جناب سپیکر اس دنیا میں پہلے اتنے ملکیں میتے جو آج بنے جناب سپیکر اس کی وجہ صرف ایک ہی ہوتی ہے وہ محرومیہ ہوتی ہے جناب سپیکر کہ وہاں پہ وزیرستان میں عارف وزیر کو قتل کیا گیا آپ کے خیبر پختنخواہ پولیس کا ہی چکہ بیان آتا ہے کہ اس نے افغانستان میں ایک انٹریو دیا تھا اس لیے اس کو قتل کیا گیا جناب سپیکر آپ ہمیں کیا میسیج دینا چاہتے وہ ہمیں بتایا جناب سپیکر میں نے کار آٹینشن بھی جامع کیا تھا کوششن بھی جامع کیا تھا کہ اس نے کس سور سے یہ بات کیے لیکن میں آج کہتا ہوں جناب سپیکر کہ مجھ پر حملہ کرنے والے کون تیاؤ اور میں نے کہاں پہ انٹریو دیا تھا جناب سپیکر ہمارے دوست جلوں میں ہمارے دوست جو وہ بات کرتی ہے اس ملک میں جناب سپیکر جو حق کی بات کرتے جناب سپیکر جو اپنے علاقے کی نمائند کی کرتے جناب سپیکر جو اپنے علاقے کے سفید داڑی والے سرگوں کی عزت کی بات کرتے جناب سپیکر جو اپنے علاقے کے بچوں کی مستقبل کی بات کرتے جناب سپیکر یا پہ ان لوگوں کو یا پہ ان لوگوں کو گولی سے مارا دیا جاتا ہے جناب سپیکر کوسٹن ہے ہمارے جناب سپیکر سوالات ہیں ہمارے آپ بندوں کو تارگیٹ کر کے سوالات نہیں ختم کر سکتے جناب سپیکر سوالات کا جواب دیا جائے اسی دن بھی ایسا مدین اس بات پر یہاں تک آگئے کہ اس نے لینڈ مائن کی بات دی اس میں کیا بوری بات دی لیکن جناب سپیکر یہ اسمبلی نے آج ثابت کر دیا وزیرستان کے ایک ایم پی اے کو اس اسمبلی سے نکالنے کی بات کی آپ نے یہاں پہ کررداد لائے گیا جناب سپیکر آپ کے پارٹی نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا کس نے کررداد لائے جناب سپیکر کس نے وہاں سے باہر نکالے آپ کو یہاں پہ ایک وزیرستانی جب بلتا ہے تو آپ ان کو باہر نکالتے ہیں جناب سپیکر تو ہم نے کیا کرنا ہوگا ہمیں کیا میسیج دے رہے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہ واضح کہنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے بیدارے ہیں یہ اتنے ناحل نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہی ہے یہ کون کر رہا ہے جناب سپیکر لیکن وزیرستان میں اتنے چیک پسٹوں کے بہوجود اتنے پینتیس ہزار فوجوں کے بہوجود اتنے افسی کے بہوجود جناب سپیکر وار پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہے ہیں ایک آج کے دن پتہ ہی نہیں چلا صرف نامعلوم کا لفظ استعمال کر کے ہمیں وہاں غلایا جاتا ہے جناب سپیکر تو جناب سپیکر میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم یہاں پہ اس لیے آئے تھے کہ اس عوان میں ہم نے آکے اپنے حلقے کی اپنے عوان کی نمائنگی کرنا ہوگی جناب سپیکر آپ اس سے اندازہ لگائے کہ ایک منتخب نمائنگا اپنے علاقے میں آزاد نہیں گوم پیر سکتا تو واقع لوگوں کو کیا حال ہوگی جناب سپیکر چار دین پہلے خائصور میں دو بائیوں کو فوج نے اٹھایا ہے اس کے ایک دہن نے خود کشی کر لی جناب سپیکر اس کو کون انصاف دے گا جناب سپیکر ہم اس ملک میں آج میں ایک بار پھر وزہ طور پر کہنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ ہم اس ملک میں غلاموں کی طرح قطع نہیں رہتے جناب سپیکر کسی قیمت پر غلاموں کی طرح نہیں رہیں گے جناب سپیکر اس ملک میں جتنی بھی بلا دست طبقوں کے اور بلا دست کم ان کو حق آسلے اتنی حق ہمیں بھی ہمیں بھی آسل ہونا چاہیے جناب سپیکر آج کے دین تک اس ملک میں ایک دائرہ کینچا ہوا ہے کہ اس پار کیل ہوگا اس پار دانس ہوگا اس پار کروبار ہوگا ایڈوکیشن ہوگا کس کا تخلص ہے پانجاب اور یہاں پہ جو پشتنخواہ کہلاتا ہے یہاں پہ جنگ ہوگا یہاں پہ بم بلاسٹ ہوگا یہاں پہ ٹارگٹ کیلنگ ہوگا جناب سپیکر ہمارے سروں پر کتنے ڈالر چاہیے آورا آقومت کو اگر آپ اگر آپ مظلوم کموں کو اگر آپ مظلوم کموں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ میرے کلام وزیر کو ٹارگٹ کرے کہ وہ اپنی بات سے ہٹ جائے آریف وزیر کو ٹارگٹ کیا جائے کہ وہ اپنے بات سے ہٹ جائے تائر دعوڑ کو ٹارگٹ کیا جائے جناب سپیکر یہ آپ کی اور آپ کی ریاستیہ داروں کی غلطی ہے جناب سپیکر یہ ایک بڑی غلطی ہے جناب سپیکر لوگوں کو لوگوں کو مارنے سے کوچھ نہیں ہوتا جناب سپیکر ہم نے ہم نے ہزاروں کے تعداد نمشان قربان کیے آج کے دن تک جناب سپیکر لیکن تینکیو جناب سپیکر لیکن میں ان پہ آتا ہوں جناب سپیکر کنکلوزن یہ ہے کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ بات ختم کر رہے جناب سپیکر یہاں پہ بدقسمت یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے جناب سپیکر کہ اس اسمبلی کا استقاف محشروع ہوا ہے جو مجھ پر حملہ ہوا ہے تین ماہینے چھار ماہینے پہلے آپ کے پارٹی کے ان پی اے جہاں پہ بیٹھا ہوگا سبائی وزیر اقبال وزیر پر بھی عملہ ہوا تھا جناب سپیکر دوسری جو گنپائی سا ہوتا ہے تو جناب سپیکر اس پر آپ نے کیا کرنا ہوگا یا پہ ایک وزیر کڑا ہو کے مجھے جواب دے گا کہ آپ نے تیشے دیند کی باتیں کی آپ نے ہمارے فوج پر الزامات لگا ہے آپ نے ہمارے جنسی پر الزامات لگا ہے یہ ٹک نہیں کیا جناب سپیکر مجھے ایسا جواب بلکل نہیں چاہیے جناب سپیکر میں بلکل یہ وزیر طور پر کہنا چاہ داؤ جناب سپیکر کہ اگر آپ مسلم قوموں کو مارنے کی ڈر سے اپنے باتوں سے ہٹانا چاہتے جناب سپیکر تو بسم اللہ ہمارے سر موجود ہے جناب سپیکر بسم اللہ ہمیں زندگی سے آور ہمیں زندگی سے کوئی شوق نہیں ہے باقی جناب سپیکر جیس علاقے میں ہم رہتے ہیں آپ کی مات آگی ہے آپ تینکیو تینکیو ویری مچ 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 شکر جیسی دی ساب